محمد حریف ریاست میں سرمایہ کاروں کی حوصلہ افضائی اور حکومتی ریونیو میں اضافے کے لیے وسیع تر مفاد میں تاریخی اقدامات کی منظوری دے دی وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیاس خان نے ریاست میں مقامی انڈسٹری کے فروغ بڑھتی ہوئی بیروسکاری کو کن کرنے مقامی سنت کو پروان چڑھانے کاروباری سرگرمیوں کی ترویج ریاست میں انویسمنٹ کے حوالے سے انویسٹرز کی حوصلہ افضائی اور کورمنٹ ریونیو میں اضافے کے لیے وسیع تر ریاستی مفاد میں تاریخی اقدامات کی منظوری دے دی آزاد کشمیر میں پچیس جنوری دوہزار تئیس سے شاپنگ بیک پولیتھین بیک پر مکمل پابندی ہوگی خلاف ورزی پر جرمانہ آئیت کیا جائے گا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جھنڈے ٹوپیاں یا بیچ آزاد کشمیر سے باہر سے ریاست کے اندر لانے پر مکمل پابندی ہوگی ریاستی سطح پر تیار کردہ اشیاں مارکٹ میں فروخت ہوں گی پانچ اپریل دوہزار تئیس سے آروسی ملبوسات آزاد کشمیر لانے پر مکمل پابندی ہوگی اور صرف اور صرف مقامی سطح پر تیار کیے جائیں گے ملبوسات مارکٹ میں فروخت ہو سکیں گے پلاسٹک کے برطن، سلیپر، شوز، سلور اور سٹیل کے بنے برطن اور ازار آزاد کشمیر سے باہر سے لانے پر پابندی آئیت ہوگی اور لوکل بنی ہوئی مسنوات ہی مارکیٹ میں فروخت ہوں گی آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم آزاد جمہور کشمیر سردار تنویر علیہ السلام نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے سکل یونیورسٹی قائم کی جائے گی بینک آف آزاد کشمیر کو شیڈیول کرانے سمیت اس کے انچاس فیصد شیئر کاروباری کمیونٹی کو دیں گے آزاد کشمیر کے اندر سی سی بی اور نیپرا کی طرز پر ادارے قائم کیے جائیں گے وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام نے رپٹی سپیکر قانون ساز اسمبلی چودری ریاض دحمد اور وزرائے حکومت کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کو مواشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے فیصلہ کو نقدمات اٹھا رہی ہیں بینک آف آزاد کشمیر کو شیڈیول کرانے سمیت اس کے انچاس فیصد شیئر کاروباری کمیونٹی کو دیں گے میک میں برقیات کو مالیاتی اور انتظام خود مختاری دیتے ہوئے پاور سپلائی کمپنی انڈیسکو کی درس پر تبدیل کر رہی ہیں ٹیکس کے نظام میں بہتری کے بعد ٹیکس پیئر کی تعداد ایک لاکھ تک لے کر جائیں گے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر پاکستان کی ریاست ہے ہم سب ایک ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ترقی کے بغیر دنیا کی کوئی بھی محیشت پینپ نہیں سکتی مستقبل میں آزاد کشمیر کے اندر پبلیک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بہترین موڈر لائیں گے آئیٹی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو وہ زمین بلڈنگ سمیت دیگر حوالے سے بھرپور معاملت کریں گے صدر آزاد جمع کشمیر بیرسو سلطان محمود چودری کی زیر صدارت آڈیٹر جنرل آف پاکستان و آزاد کشمیر محمد اجمل گوندل کی تحریک اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کی تجویز پر ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلامباد میں اجلاس منقد ہوا آڈیٹر جنرل آف پاکستان آزاد کشمیر محمد اجمل گوندل کی تحریک اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کی تجویز پر صدر آزاد جمع کشمیر بیرسو سلطان محمود چودری کی زیر صدارت ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلامباد میں اجلاس منقد ہوا اس موقع پر آڈیٹ کی معاملے پر فیصلہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر میں تمام ادارے آئین اور قانون کے دائرے کار میں رہتے ہوئے کام کریں تاکہ شفافیت کا انصر یقینی بنایا جا سکے اجلاس میں آڈیٹر جنرل پاکستان آزاد کشمیر محمد اجمل گوندل چیف سیکرٹری سیکرٹری صدارتی امور پرنسپل سیکرٹری برائے وزیر اعظم آزاد کشمیر سیکرٹری مالیات سیکرٹری خانون سیکرٹری میکمہ سرویسیز اور جنرل ایڈمینسٹریشن اکاؤنٹنٹ جنرل آزاد کشمیر شریک ہوئے موسٹ سینئر وزیر وزیر بلدیات خواجہ فاروق احمد نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہم نے اکتیس سال بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کروا کر گراس روٹ لیول پر اقتدار میں عام آدمی کو بھی شریک کیا ہے اب گلی محلے گاؤں کی سطح پر منتخب عوامی نمائندوں کے تعاون سے تعمیر و ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا موسٹ سینئر وزیر وزیر بلدیات خواجہ فاروق احمد نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کروا کر گراس روٹ لیول پر اقتدار میں عام آدمی کو بھی شریک کیا اگرچہ ہمیں ہمارے بجٹ کے مطابق بھی وفاقی حکومت کی جانب سے فرنٹس نہیں مل رہے اس وقت تک مالی سال کے چھے ماہ گزر چکے ہیں اور ہمارے بجٹ میں بیس فیصد کی گھٹوٹی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہماری حکومت وزیر اعظم اور جماعت کا عزم ہے حکومت بلدیاتی نمائندوں کو مکمل اختیارات دے گی اس حوالے سے جو بھی ترامیم کرنی پڑی وہ ہم کریں گے تاکہ آئندہ چار سالوں میں یونین کاؤنسل، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، کارپوریشن اور زلہ کاؤنسلوں کی سطح پر حوامی نمائندوں کے تعاون سے بھرپور ترقیاتی سوشل کام ہو سکیں کمیشنر میرپور ڈیویجن چودری شوکت علی نے ڈی آئی جی میرپور ڈیویجن ڈاکٹر خالد چوہان کے حمرہ بھمبر ڈی ایچ کیو ہسپتال میں قائم چنار فری ڈائلیسس سینٹر کا دورہ کیا اور سینٹر میں زیر علاج امراض گردہ میں مبتلا مختلف مریضوں کی آیادت کی کمیشنر میرپور ڈیویجن چودری شوکت علی نے ڈی آئی جی میرپور ڈیویجن ڈاکٹر خالد چوہان کے امراض چنار فری ڈائلیسس سینٹر میں زیر علاج امراض گردہ میں مبتلا مختلف مریضوں کے اہادت کی امراض گردہ میں مبتلا مریضوں کی جلسے ہتیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی کمیشنر میرپور ڈیویجن نے کہا کہ اس ادارے کے قدمت کے لیے دن رات حاضر ہیں چنار فری ڈائلیسس سینٹر کی انتظامی نے ٹرانسپرنٹ کے حوالے سے بات کی ہے یہ نہائیت ضروری ہے ابتدائی طور پر میرپور میں اس حولت کی فراہمے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد چوہان نے کہا کہ انسانیت کی قدمت کرنے پر پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں تمام تر قدمات سینٹر کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں مقبوضہ جمع و کشمیر میں قابض ہندوستانی فورسز انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں انسانیت سوز مظالم اور کشمیریوں کی نسل کشی جیسے سنگین جرائم کر رہی ہے جبکہ متعدد غیر جانبدار رپورٹوں میں مقبوضہ جمع و کشمیر میں قابض فورسز کی طرف سے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تصدیق کی گئی ہے مقبوضہ جمع و کشمیر میں قابض اندوستانی فورسز انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں انسانیت سوز اور نسل کشی جیسے سنگین جرائم ملوث ہے کشمیر میڈیا سرویس کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئی روز بے گناہ لوگوں کے قتل تشدد اور گرفتاریوں نے ثابت کر دیا ہے کہ بھارت نے کشمیری عوام کے تمام حقوق سلب کر رکھے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو اپنے ناقابل تنسیق حق حق خودرادیت کا مطالبہ کرنے کی ازادی جا رہی ہے تاکہ انہیں اپنے حق سے دست بردار کرانے پر مجبور کیا جا سکے رپورٹ میں قوام متحدہ اور انسانی حقوق کی دیگر عالم تنظیموں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کی حل کیلئے عملی اقدامات کریں تاکہ خطے میں پائدار امن قائم ہو سکے سیول سیکریٹریٹ پولیس کی اشتہاری اور مفرور ملزمان کے خلاف خصوصی مہم جاری ہے مہم کے دوران سترہ اشتہاری اور مفرور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا سیول سیکریٹریٹ پولیس نے ہفتہ گرفتاری اشتہاری اور مفروران ملتقدمات کے دوران تھانا پولیس سیول سیکریٹریٹ کے ایسے چو راشد حبیب کی نگرانی میں پولیس کی مختلف ٹیموں نے اقدام قتل اقوام انشیات لڑائی چھگڑے میں اور سیدرہ سے مطلوب سترہ اشتہاری اور مفروران ملتقدمات کو گرفتار کر لیا ہے ایسے چو راشد حبیب مسودی کے مطابق پولیس نے ڈی آئی جی مزفراباد عرفان مسودکرشوی اور سیس پی مرزا زاہد حسین کی ہدایات پر اشتہاریوں اور مفروران کے خلاف خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے ٹی آئی دی ڈیجیٹل ٹی وی سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا کاؤنٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان